ایک نئے وڈیو کے ساتھ دوستو خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اپنی جلد کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے گرمیوں میں پولیشن اور ڈسٹ پارٹیکل جلد پر زدی کالپن کو پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ صورت کی خطرناک ریڈیشن کی وجہ سے سینٹرن کے مسئلے کا سامنا بھی کرنا پڑتے ہیں بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ وہ کونسا فیس واش یوز کریں جو کہ گرمیوں کے موسم میں سکن کو گلوئنگ بنانے کے ساتھ ساتھ پولیشن کو بھی جلد سے ریموف کرنے میں مددگار ہو مارکٹ سے ملنے والے پروڈکٹس کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ جلد کے لیے اور زیادہ نقصاندے ثابت ہوتے ہیں اسی وجہ سے گھر پر تیار کی جانے والی نیچرل چیزیں ہیلڈی سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں آپ کی روزانہ کے سکن کیر گروڈین آپ کی ہیلڈی سکن کی زمانت ہے مردوں میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وہ اپنی جلد کی بہت کم حفاظت کرتے ہیں جس سے کہ جلد پر ایک زیدی کالاپن پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کچھ ایسے ہی آسان اور اثر دار کریلونسکوں کے بارے میں جن سے کہ نہ صرف جلد کے کالے پن کو ختم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے گلوئنگ اور فیر کمپلیکشن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں ایفیکٹیف سکین ٹونر فار گلوئنگ سکین گرمیوں میں سورج کی ریڈیوشن کی وجہ سے جلد پر بہت خطرناک اثرات پیدا ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں اگر جلد کی حفاظت نہ کی جائے تو اس سے پیمپلز بلیک ایڈز وائٹ ایڈز اور پیگمنٹیشن بھی پیدا ہونے لگتے ہیں اگر گھر پر تیار کیے جانے والے ٹونر کو جلد کی اوپر اپلائی کیا جائے تو اس سے جلد کو گورا بنانے کے ساتھ ساتھ نرم مولائم اور برائٹن بنانے میں بھی مدد ملتی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی روز وارٹر یعنی کے ارکے ہلاب کی ایلو ویرہ جل کی اور کیوکمبر یعنی کے کھیرے کی سب سے پہلے ایک کھیرے کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس نکال لیجئے پھر اس جوس کو ایک کٹوری کے اندر ڈال کر اس میں چار سے پانچ چمچ ارکے ہلاب ڈال لیں اس کے بعد اس میں تین چمچ ایلو ویرہ جل ڈال کر اس کے بعد اس کو سپری باٹل کے اندر ڈال کر سٹور کر لیجئے کیوکمبر کے اندر کولنگ ایفیکٹ پایا جاتا ہے جو کہ سنسٹیف سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور یہ آپ کے جلد کو ہائٹریٹ کر کے اس کو کول رکھنے میں بھی مددگار ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آئیلی سکن اور ڈرائی سکن کے بیلس کو بھی برکرا رکھتا ہے ایلو ویرہ کے اندر سٹرونگ انٹی بیککیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے زیدی کالپن کو لائٹن کرنے میں مددگار ہوتا ہے اس کے علاوہ ایلو ویرہ پیمپلز ایکنی اور وائٹڈ سے بھی چھٹکارہ دلاتا ہے اور کہ غلاب کو جلد کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جلد کو تھندک فرام کرتا ہے اور جلد میں فرشنس کو بھی برکرا رکھتا ہے اب روزانہ دن میں دو سے تین بار اسٹونر سے اپنی جلد کے اوپر سپری کریں اس کے بعد ایک کاؤٹن کے مدد سے اپنی جلد کو اچھی طرح سے کلین کریں اس کو لگہ دار استعمال کرنے سے ایک ہفتے کے اندر ہی جلد کی رنگت میں واضح تبدیلی نوٹ کی جا سکتی ہے ایفیکٹیف فیس پیک فار برائٹن سکن جلد کو چھمکدار بنانے اور اس کی سافٹنس کو بڑھانے کے لیے اس فیس پیک کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ٹرمریک یعنی کے حلدی کی ملتانی مٹی کی اور روز وارٹر یعنی کے ارکے ہلاب کی اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کٹوری کے اندر چار چمچ حلدی پاورٹ ڈال لیں اس کے بعد اس میں چار چمچ ملتانی مٹی ڈال کر پانچ سے چھے چمچ ارکے ہلاب ڈال کر ان کا ایک پیسٹ تیار کر لیجئے اس پیسٹ میں حلدی آپ کی جلد پر جمع ہونے والی زدی مل کو باہر نکالنے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی بیکٹیریل انٹی انفلامینٹری اور انٹی اکسیٹینٹس پر روپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ڈیمیز سکن کو رپیر کرنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر پیدا ہونے والے داگ دبوں کو ختم کرنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں اگر ملتانی مٹی کو جلد پر اپلائی کیا جائے تو یہ جلد کو سوفٹ بناتی ہے اور بلیمیشز کو بھی ریڈیوز کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو گلوئنگ بنانے میں بھی مددگار ہوتی ہے آپ روزانہ دن میں ایک سے دو بار اس پیسٹ کو اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کریں اور جب یہ مکمل ڈرائی ہو جائے تو اپنے چہرے کو واش کر لیجئے کچھ ہی دنوں کا لگتار استعمال سے اب اپنے چہرے کی رنگت میں کمال کے نتائج آسل کر سکتے ہیں سکن وائٹننگ کریم مارکٹ سے ملنے والی کریمیں وقتی طور پر ہی جلد کو گورا بناتی ہیں لیکن جب بھی ان کا استعمال ترق کر دیا جائے تو اس سے جلد پر اور زیادہ سنگین مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں اگر قدرتی طریقے سے اور گھر پر تیار کی جانے والی کریم کو اپلائی کیا جائے تو اس سے بھی اچھے نتائج آسل کیے جا سکتے ہیں اس کریم کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کیکمبر یعنی کے کھیرے کی ایلویرہ جل کی وائٹمن ای کیپسول کی اور کوکو نٹائل یعنی کے ناریل کے دیل کی سب سے پہلے آپ ایک کھیرہ لیں اور اس کے چھلکوں کو اتھار لیں اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پیس تیار کر لیجی پھر اس میں ایک چمچ ایلویرہ جل ڈال کر اس میں دو سے تین وائٹمن ای کیپسول کو ڈال دیں اس کے بعد اس میں آدھا چمچ ناریل کا تیر ڈال کر انہیں اچھی طرح سے نٹس کر لیجی اس کے بعد آپ اس کو رفریجریٹر کے اندر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کریم کو اپنی جلد کے اوپر اپلائی کریں اور مورننگ میں اپنے چہرے کو واش کر لیجی اس کے علاقہ دار استعمال سے آپ کو کمال کی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی انہ ریمیڈیز میں سے کسی بھی ریمیڈی کا استعمال کر کے مرد اور خواتین دونوں ہی اپنی جلد کو گلوئنگ اور بریٹن بنا سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کی گو رہا ہے یا سوال ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کا ساتھ بھی اور انڈے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا بھی